اکتر پردیش کے بہرائش میں وائلنس کے دوران گوپال نامی ہندو شخص کے قتل کے الزام میں یوپی پولیس نے ملزمین کا انکاؤنٹر کرنے کا تاوہ کیا ہے انکاؤنٹر کے دوران دو ملزمین زخمی ہو گئے کانگریس ترجمان سپریہ شرنیتے نے یوگی سرکار کو گھیرتے ہوئے کہا کہ اکتر پردیش میں لائنڈ آرڈر تباہ ہو چکا ہے ریاست میں فرضی انکاؤنٹر کی لسٹ ہے اس انکاؤنٹر پر سوال اٹھاتے ہوئے سپریہ شرنیتے نے کہا مجھے لگتا ہے کہ جس ریاست میں اے ڈی جی لائنڈ آرڈر کو دنگو کے اٹھالیس گھنٹے بعد بھی ہتھیار لے کر گھومنا پڑے اس کا مطلب ہے کہ وہ لائنڈ آرڈر تباہ ہو چکا ہے ہم یوپی میں آمن بحال کرنے کی اپیل کرتے رہے ہیں دوسری جوانی بامہدنی پارٹی لیڈر سنجھے سنگھ نے پریس کانفرنس میں یوپی کے بہرائی سمیت دیگر علاقوں میں لائنڈ آرڈر کی بگڑتی صورتحال پر سوال اٹھا ہے انہوں نے پی ام مو دی امیشہ اور یوگی آدھی تنات پر جم کر تنقید کے انہوں نے کہا کہ نفرت پھیلا کر یوپی کا الیکشن جیتنا چاہتی ہے پیچھے پی بار بار ڈبل انجن کی سرکار میں پردھان منتری جی ہوں آدھرنی نریندر موڈی جی دیش کے گریہ منتری ہوں امیش شاہ جی اتر پردیش کے مکھے منتری ہوں یوگی آدھت ناد جی بار بار دعویٰ کرتے ہیں ایک دم کی یوپی میں قانون بیوستہ بلکل مجبوط ہے یوپی کے اندر قانون بیوستہ سے کوئی چھیل چھاڑ نہیں ہو سکتی یوپی میں بلکل سخت قانون بیوستہ ہے اور ایک بار تو دیش کے گریہ منتری نے کہا کہ رات کو بارہ بجے بھی مہیل آئیں نربی کھو کر گھوم سکتی ہیں اتر پردیش میں اتنی اچھی قانون بیوستہ ہے اگر قانون بیوستہ اچھی ہے تو کیا ہو رہا ہے بہرائیچ کے اندر کیا ہو رہا ہے دیوریہ میں کیا ہو رہا ہے اتر پردیش کے اندر اگر قانون بیوستہ اچھی ہونے کا ادھارن یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے دنگے فساد ہوں گے تو کس بات کے قانون بیوستہ اچھی ہے کونسی قانون بیوستہ اچھی ہے بھارتی جنگتہ پارٹی وہ پارٹی ہے جب جب اس دیش کے اندر چناؤ ہارتی ہے چناؤی طاقت ان کی کمجور ہوتی ہے نفرت پھیلاتے ہیں جھگڑے کراتے ہیں لوگ سبا کے چناؤں میں بری طریقے سے ہاری ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور اب نفرت پھیلاتے ہیں اتر پردیش کا اپ چناؤ جیتنا چاہتی ہے نفرت پھیلاتے ہیں چناؤی راجنیتی میں سفلتہ لینا چاہتی ہے اور یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا اتحاس ہے جھگڑے کرا کے فساد کرا کے چناؤی راجنیتی میں سفلتہ لینا ہے چاہے وہ مجفنگر ہو چاہے علیگر ہو چاہے اب بہرائیچ ہو دیبریا ہو نفرت پھیلاؤ اور راج کرو جھگڑا کرو اور راج کرو فساد کرا اور راج کرو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا فارمولہ ہو گیا کیونکہ سکول بنانا نہیں ہے اسپتال بنانا نہیں ہے سڑکے بنانا نہیں ہے انڈسٹی لگانا نہیں ہے اتر پردیش کو ترقی کے راستے پہ لے جانا نہیں ہے کسانوں کے فصل کا دام دینا نہیں ہے کرسی چھتر کو بڑھاوا دینا نہیں ہے نوجوان بے روجگاری کے قارن یو پی میں آت مہتیا کرے گا کسان کرج کے قارن آت مہتیا کرے گا لیکن سب سے ساٹ کٹ فارمولہ ہے نفرت پھیلاؤ جھگڑا کراؤ اور راج کرو یہ ریئے راستہ بنا لیا ہے بی جے پی میں اور کون لوگ مارے جا رہے ہیں اس جھگڑے میں عمی شاہ کا بیٹا جس کو بلہ پکڑنا نہیں آتا وہ بی سی سی آئی کا چیئرمین بنے گا یو پی کا نوجوان جھگڑا کرے گا عمی شاہ کا لڑکا وہ جا کے دوبائی کے سیکھوں کے ساتھ دھندہ کرے گا روجگار کرے گا بیجنس کرے گا ہجاروں کروڑ کا اور پردھان منتری جی اس کے بیعپار کو پرموشن دینے کے لیے ویدیسوں میں جا کے مسجد میں بھی جا کے گلے مل لیں گے لیکن یو پی میں جھگڑا کرانا ہے یو پی کے نوجوانوں کے بھوشت کی کوئی چنتہ نہیں ہے ان کے روجگار کی کوئی چنتہ نہیں ہے کبھی آپ نے دیکھا اور ڈانی کا لڑکا کسی دنگے فساد میں عمی شاہ کا لڑکا کسی دنگے فساد میں کسی بی جے پی کے نیتا منتری سانسد ویدھاک کا لڑکا کسی دنگے فساد میں دیکھا آپ نے نفرت فیلا کے یو پی کے لوگوں کو برباد کرنا ہے ان کی جندگی کو برباد کرنا ہے یہ ان کا کام ہے موسیقی